یہ ڈیفنڈ کرنے کی خاصیت یہ ہے کہ بولرز کو بڑا اچھا یوٹلائز کیا کپتان ورہاڈ کولی نے ہارتک پانڈیا سے نیا بول کروایا اور اس نے چار اوور سولہ رنس دو وکٹے لیئے بڑی امپورٹ وکٹے تھی اور ٹی ٹونٹی میں فرس ٹائم دیکھا کہ ہارتک پانڈیا نے نیا بول کیا سلام علیکم ویلکم تو مؤفیشو یوٹیوب چینل چو تھو ٹی ٹونٹی مائچ انڈیا واسس انگلند اور انڈیا نے چو تھو ٹی ٹونٹی مائچ جیتنے کے ساتھ دو دو میچ سیریز ابھی برابر ہوئی ہے پانچ میں میچ پہ سیریز ڈیسائیڈڈ ہوگی کون جیتا ہے لیکن یہ ہے کہ انڈیا ٹیم کا بڑا زبردست کمبیک رہا ہے دوسرا میچ ٹی ٹونٹی جیتے ہیں پھر تیسرا ہار ہے پھر چوتھا جیتے ہیں یہ خاصیت رہی ہے ٹیم انڈیا کی اور پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ٹاوس ہارنے کے باوجود جیتے ہیں اور بڑا ٹوٹل کیا بڑا ٹوٹل میں نیا پلیئر سوریا کماری آدم دوسرے ٹی ٹونٹی میں ڈیبی ہوا تھا باری تو نہیں آئی تھی لیکن یہ شان کھیلا تھا اس نے ففٹی پلس رنز ڈیبی اوننگز میں کھیلی تو سوریا کمار نے بھی پھر آپ دیکھیں کہ کتنی زبردست بیٹنگ کیا ففٹی سیمن رنز بنایا ہے باری آئی ہے دوسرے ٹی ٹونٹی میچ میں تھرٹی ون بولوں پر اور چھے جوکے اور تین چکے لکھائیں پوزیٹیو کرکٹ اور بڑی زبردست بیٹنگ کی ہے جب ڈیبی ہوا آپ دیکھیں کہ اس کا ایکسپیرینس کتنا تھا ڈومیسٹیک کا اور آئی پیل میں کتنی زبردست اننگز ہے وہ کھیل دارہا اب جا کے موقع ملا اور موقع بھی ٹاپ ٹیم ٹی ٹونٹی کی ٹاپ بالنگ ان کے خلاف اور ایسی پرفارمنس تو دیفنیلی کانفیڈنس آتا ہے اور ٹیم کو کتنا کانفیڈنس آیا نظر آیا ویراد کولی جلدی آؤٹ ہو گیا تھا اوپننگ سٹینڈ لمبے رنز نہیں کر رہے تھے لیکن پاور پلے میں اس میچ میں آپ دیکھیں چوتھے میچ میں وکٹیں زادہ کے نینے دی انڈین ٹیم نے جس کی ویسے وان ایٹی فائی فرنز بنایا ہے اس کا فائدہ سوریا کمار یادب کی بیٹنگ اور نیچے جو بیٹس من تھے ان کو مومنٹم میں ایک ملا جیسے پنت نے کیا ہے شرائے ایئر نے جیسے بیٹنگ کیا ہے تھرٹی سیمہ رنز بنائے ہیں اٹھارہ بولوں پر پنت نے تیس رنز بنائے ہیں پھر وان ایٹی فائی فرنز بنائے ہیں تو یہ خاصیت رہی ہے بیٹنگ کی جو بڑا ٹوٹل کیا ہے کیونکہ پاور پلے میں وکٹیں نہیں گیری اور فورٹی فائیف سے ففٹی کے رنز بنائے ہیں فرس سکس آورز میں ایک بھی کٹ گیری تھی لیکن یہ ہے کہ جتنی تعریف کرے سوریا کمار یادب کی اتنی کم ہے جیسے اس نے بیٹنگ کی یا مین پلئیر آؤٹ ہونے کے بعد جیسے بیسٹ پلئیر کی آپ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں بیسٹ پلئیر ہے اس وقت ٹی ٹوانٹی ون ڈے ہو یا ٹیسٹ میچ ہو وہ آؤٹ ہو گیا اس کے بعد ذمہ داری لی اور ایک بڑا ٹوٹل کر کے دیا ہے انڈین ٹیم کی بیٹنگ لائنپ کو جیسے پنت کنٹینیو پرفارمنس دیتا وہ آ رہا بڑی زبردست بیٹنگ کرتا وہاں آ رہا اور جہاں ضرورت پڑتی ٹیم انڈیا کو وہاں پہ بیٹنگ کر کے دے رہا اور اس کے بعد جیسے انگلینڈ ٹیم نے بالنگ کیا اگین مارک ووڈ نے بڑی زبردست بالنگ کیا پچیس رنز دیئے ایک بھی کر لیئے جس نے وقتین سب سے زیادہ لیا جوفرا آرچر تھرو آؤٹ آپ دیکھیں کہ ٹی ٹوانٹی سیریز میں تیز بالنگ کر رہا اور اپنے ٹیم کو آؤٹ کر کے بھی دے رہا رنز بھی اتنے نہیں دے رہا اس میچ میں زیادہ رنز ہوئے ہیں تھرٹی تھری رنز ہوئے ہیں لیکن چار آؤٹ بھی کی ہیں اس نے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آدھر رشید نے ایک آؤٹ کیا تھرٹی نائن رنز دے کے کریس جوٹر نے فورٹی وان رنز دی ہیں کوئی وکڑ نہیں لی پھر بین سٹوک نے تین اوور چھبیس ایک وکڑ اور سیم کرن ایک اوور اور سولہ رنز ایک بھی کر لی ہے تو یہ بالنگ رہی ہے انگلنڈ ٹیم کی لیکن مارگ وڈ اور جوفر آرچر آدھر رشید جیسے بالنگ کر رہے ہیں بڑی سو بردس انگلنڈ ٹیم کے لیے بالنگ کر رہے ہیں اس کے بعد جیسے چیز کرنے انگلنڈ ٹیم کی بیٹنگ شروع ہوئی ہے انفارم بیٹس من جس نے لاسٹ میچ میں ایٹی تھری رنز بنائے ہیں جوز بٹلر نائن رنز بنا کے آؤٹ ہوا تو تھوڑا سا بیک فوٹ پہ چلے گئے جب وہ پاور پلے یا لمبی اننگز کھیلتا ہے یا پاور پلے سروائیو کر جاتا ہے اور سٹارٹ بھی اچھا دیتا ہے تو پھر دو سو رنز بھی اس کے لیے اتنے مشکل نہیں ہوتے ہیں آؤٹ ہو گیا لیکن جیسے رنز پیانتیس چالیس پہ آؤٹ ہو رہا ہے بٹلر جیسے لمبی اننگز اور میچ فنش نہیں کر رہا یہ تھوڑی سی پرابلم آرہی جیسے رنز کی لیکن یہ ہے کہ ایک بڑا ٹوٹل کرنے کے لیے اتنا ایک اچھا سٹارٹ ہوتا ہے اوپنس کا اس کے لیے دعویڈ ملان آپ دیکھیں کہ چودہ رنز اس سیریز میں تھوڑے سے رنز بڑے نہیں کہہ رہا ٹی ٹوانٹی کا نمبر ون پلیئر ہے جونی بیسٹو پرچیز پھر بینسٹوک نے فورٹی سکس رنز بنایا ہے ٹوانٹی تھری بولوں پہ تو جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ون سیونٹی سیونٹی رنز بنا گئے تھے آٹھ وکٹیں آؤٹ ہوئی ہیں اگر تھوڑا سا اوپنک سٹینڈ اچھا مل جاتا تو شاید انگلین ٹیم کی جیسے بیٹنگ لائن اپ ہے یہ جس کوٹ چیز کر جاتی یہ ڈیفینٹ کرنے کی خاصیت یہ ہے کہ بولرز کو بڑا اچھا یوٹلائز کیا کپتان ورہاڈ کولی نے ہارتک پانڈیا سے نیا بال کروایا اور اس نے چار اوور سولہ رنز دو وکٹیں لئی ہیں بڑی امپورٹ وکٹیں تھی اور ٹی ٹونٹی میں فرس ٹائم دیکھا کہ ہارتک پانڈیا نے نیا بال کیا بڑا زبردست اس نے نیا بال کیا پھر ایشور کمانر نے تیس رنز دیئے تو بہت کم بیک کرنے کے بعد بڑی زبردست بالنگ کہہ رہا ہے ایک وکٹ لئی ہے اور شاید تھاک انہیں ایکسپینسیو رائے فورٹی ٹو رنز دیئے لیکن تین وکٹیں اس نے لئی ہے یہ بالنگ کی خاصیت رہی ہے اور سب سے ایکسپینسیو جو تینوں میچز میں بڑی زبردست بالنگ کرتا وہ آ رہا تھا وشنٹن سندر ففٹی ٹو رنز ہوئے ہیں اس کو کسی ٹی ٹونٹی میں کسی کو بھی ایک بالنگ کو اگر مار پڑھنی شروع ہو جائے پھر رکتی نہیں ہے کیونکہ آپشن سکس بالنگ کی نہیں تھی کروانی بڑھنی تھی سکس بالنگ ہوتا تو شاید یہ ایک سے دو ایٹی فائیو رنز اور دو وکٹیں لئی ہیں جس کی ویسے سکور پانیٹی فائیو انگلینڈ جیسی بیٹنگ لائن اپ کو ڈیفنڈ کیا کیونکہ سکور تو دے رہے تھے ساتھ آؤٹ کر رہے تھے نیا بول بڑا زبردست کیا ہر دیکھ پانڈیا نے آپ دیکھیں کہ سولہ رنز دی ہیں جس کی ویسے تھوڑی سی ان کی بیٹنگ لائن اپ بیک فٹ پہ گئی اور ٹوٹل کے قریب نہیں پہنچ سکی ایک اچھی موف تھی براد کولی کی کپتان کی بولرز کو بڑے زبردست اس نے یوٹلائز کیا اور بولرز نے میچ یہ سکور ڈیفنڈ کر کے دیا اور خاص چیز آردک پانڈیا کی بیٹنگ میں وہ ابلیٹی نظر نہیں آری جو اس نے اسٹریلیا میں کیا تھا کیونکہ وہاں پہ مومنٹم اچھا مل رہا تھا سٹارٹ اچھا مل رہا تھا لیکن یہ ہے کہ بولنگ میں وہ کر کے دے رہا فیلڈنگ میں کر کے دے رہا وہ ٹائم نہیں لگ رہا جو ایسا اسٹریلیا میں ٹائم ملا بیٹنگ کا پہلے ٹی ٹونٹی میں ملا تھا اس کے بعد دیکھیں کہ وہ رنس اور بول اس کو زیادہ مل نہیں رہی جس کی ویسے وہ لمبے رنس کر سکے لیکن خیر یہ ٹائم آتا لیکن وہ اپنی بولنگ میں اپنی فیلڈنگ میں کور کر رہا اچھی چیز یہ رہی ہے کہ انڈین ٹیم یہ چوتھا ٹی ٹونٹی میچ جیتے ہیں دو دو سے سیریز اب برابر ہے پانچویں میچ پہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بیٹنگ لائنپ فارم میں آئی ہے ابھی بھی ان کے جو مین پلیئر ہے جن پہ زیادہ ڈپینڈ کیا جاتا ہے روئی شرما کے راہور کہ یہ پرفارم کر کے دیں اچھا اور سٹارٹ کر کے دیں اگر یہ دونوں چھے آور پاور پلے کھیل گئے پھر اندازہ لگائیں کہ انڈین ٹیم اسی بالنگ کو کتنا اور اچھا کھیلے گی اور بڑا ٹوٹل سکور کرے گی دس سے پندرہ رنس کا فرق پڑ جائے گا یہ خاصیت ہے اور انگلین ٹیم پاور پلے میں اگر آؤٹ کرے گی تو پھر ہی ان کا چانس ہوگا کہ انڈین ٹیم سے جی سکے اس میچ میں دیکھیں پاور پلے میں آؤٹ نہیں کر سکے تو بڑا ٹوٹل ہوا تو یہ خاصیت رہی ہے لٹسی پانچویں میچ پہ کون جیتا ہے لیکن یہ ہے کہ کرکٹ اور جیسے ڈیسین ہو رہے ہیں کپتان کے اندر فیلڈ پلیسنگ ہو رہی ہے بالنگ چینجنگ ہو رہی ہے جیسے بیٹنگ ہو رہی ہے وہ دیکھنے والی دونوں ٹیموں میں اور لٹسی کیا ہوتا ہے کون جیتا ہے خیال رکھیں گا موسیقی